اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی غیریت سے ہوں گے جی ویور آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست اور شاندار ریسپی لے کریں کمرشل ریسپی چکن ویجیٹیبل رول بہت زبردست طریقے سے بننے والے ہیں تو ویورز ہے یہاں پہ ہم نے لیا تین کلو گوبی اس کو ہم نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے قدو کش بھی کر سکتے ہیں یہ تین کلو گوبی ہے ہم نے اس کو چوپ کر کے ایک ٹریک اندر نکال دیا اور اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کلو گاجر قدو کش کر کے ہم نے گاجر ڈال دی تو ویورز ہے بہت اچھی اور بہت زبردست ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ملے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو ویورز ہے یہاں پہ ہمیں ڈالیں گے اس میں آدھا کلو ہری پیاز ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے چوری کی مدد سے اس کو کٹ کے بریک بریک اس میں شامل کر دیا ہے اور آدھا کلو ہم اس میں شامل کریں گے شملا مرچ ٹھیک ہے شملا مرچ جو ہم نے سلاد کٹ کے ساتھ تھوڑی سی لمبے والی سائز میں کٹ کے اس میں شامل کیے لچے دار ہم اس میں شامل کیے تو یہ چیز اس میں شامل ہوگی تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کلو چکن بونلس ریشے بنائے ہوئے چکن جو ہے اس کو ہم نے ایک کلو چکن کو ہم نے بوائل کر کے اس کے ریشے بنا لی ہیں وہ اس میں شامل کر دیا بہت ہی زبرتس ہو بہت ہی کمال کی ریسپی ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور تیس عدد انڈے ہم نے شامل کر دیا اس میں ابال کے اس کو کٹر کی مدد سے کار کے ہم نے اس میں شامل کر دیا ویڈیو سکیپ کر کے نہ دیکھا کریں ویڈیو آنٹ تک دیکھا کریں تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے تو ماشاءاللہ سے اب ہم اس میں شامل کریں گے مثالیں تو یہاں پہ ہم بلیک پیپر ڈالیں گے تین چمچ یعنی کہ کالی مرچ کالی مرچ ہم نے اس میں تین چمچ شامل کر دیا اور اب اس میں شامل کریں گے زیرہ چار چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرہ زیرہ یہ گرینڈ کیا ہوا ہے بلکل پیسا ہوا نہیں ہے اب اس میں شامل کریں گے چکن پوڈر چکن پوڈر چار چمچ ہم اس میں شامل کریں گے بہت ہی زبردست ٹیسٹ اور بہت ہی زبردست فلیور آئے گا بھی بردست سے ماشاءاللہ ریسپی جو آج ہم بنا رہے ہیں یہ آپ کے دل جیت لے گی ایسی زبردست ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو دو چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے گرم مسالہ پیسا هوا پیسا ہوا گرم میسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے لال پوڈیوی مرچ یعنی کا جیسے قٹر مرچ کہتے ہیں وہ تین چمچ ہم نے اس میں شامل کر دیئے اور اس کے بعد اب اس میں شامل کرتے ہیں نمک یہ ایو ڈی نمک ہے دانے دار تو یہ ہم اس میں شامل دو چمچ بہت ہی ضبط اور شاندار طریقے سے رول بننے جا رہے ہیں تو اب سارے مثالوں کا بڑے تھال میں نکال کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ مثالہ ایک جان ہو جائے سب مثالہ یک جا کر دیں گے ایک جگہ بھی سب مکس کر دیں گے تو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ماشاءاللہ سے ہم نے یہ مکس کر دیا اچھے طریقے سے تو یاد رہے کہ آپ نے زیادہ سکتی والے ہاتھ نہیں لگانے بلکل درمینے درمینے کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو انڈے ہیں نا انڈے کے ریشے وہ ٹوٹے نہ اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہم نے یہ مثالہ جو ہے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جائے تو آپ نے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کرنا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور کھلا کھلا ہوا مثال ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے ہم نے یہ ریسوی تیار کی ہے آپ کے لئے تو آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا ہمیں انتظار رہے گا جی تو بھی برز بلکل دیکھیں چکن ویجیٹیبر رول کا ہمارا مثالہ جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا تو ہم نے ایک پہلی کے اندر تھوڑا سا میدہ شامل کریں گے پانی شامل کریں گے اس میں ہمیں بنائیں گے اس کی لئی بنائیں گے ایک میدے کی تاکہ جو رول کو پیک کرنے کی کام ہے یہ دیکھیں معاشرہ سے بہت سبردست یہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا تو یہ ہمارا پاس رول پٹی ہے تو رول پٹی جو ہے وہ آپ کو بیکری سٹور سے سپر سٹور سے بہت سانی مل جاتی ہے تو رول کو میں آپ کو رول کرنے کے دو طریقے بتاؤں گا دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ بتانے ہیں دونوں سرب سے آپ رول اٹھا کے تو تیسیا پٹی ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا کے اس کو آپ رول کر دیں گے اور ماشاءاللہ دوسرا جو رول طریقہ کار وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا آپ جو مثالہ جو ہے رول کا وہ ایک کونے بے تھوڑا سا رکھیں گے ایک کونے سے تھوڑا سا چھوڑ کے جگہ رکھیں گے آپ جس میں سیٹ پہ آپ مثالہ رکھیں گے اسی سیٹ کا جو حصہ ہے رول پٹی کا وہ آپ اٹھا کے اس کو اوپر کریں گے اس طریقے سے اور باقی جو کنارے ہیں اس کے آپ وہ کھول کریں گے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا گول کریں گے اب دوسرا کونہ بھی اٹھا کے اس کے ساتھ ملا دیں گے اس کو آیسا آسا رول کرتے جائیں گے یہ رول ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بن جائے گا اور رول جو ہے چاروں سیٹوں سے اس کا مثالہ چرا جائے گا اس کا پھیل جائے گا ماشاءاللہ سے ہم نے یہ رول یہ سارے ریڈی کر لی ہیں اب چلتے ہیں ان کی فرائی کی طرف تو فرائی کے لیے ہم نے گھی ڈال دیا گھڑائی میں تو میڈیم کو لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے رولش میں شامل کر دیئے تو آپ اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ پکائیں درمیانی آج پہ اور اندر تک سک جانے چاہیے رول اور زبردست قسم کے رول جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے کچھاپن بھی محسوس نہیں ہوگا اور بہت اچھا طریقہ سے یہ فرائی ہوگا ہے میڈیم کو لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو آپ نے گھر پہ جو ریسپی بنانی ہے تو اس کی مکمل ریٹیل جو ہے میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں آپ وہاں پہ پڑھ لیں اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہو جائے گا جسی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ ہمیں کمیٹس باست میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا ماشاءاللہ رول جو ہے ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں تو مکمل جو طریقہ کار ہے فرائی کا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں تو کافی حد تک کلر بھی آگیا رولوں میں اس کو اور مزید پکاتے جائیں گے دس سے بارہ منٹ آپ نے پکانا ہے اس کو میڈیم دو لو فلیم پہ جتنا آپ اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اتنے ہی اچھے اور اتنے ہی زبردست فرائی ہوں گے رول ماشاءاللہ سے رول جو ہمارے بالکل یہ دیکھے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو ایک سٹرینڈر پہ نکال دیں گے تاکہ جو اس کا تھوڑا بہت گئی ہے وہ رز جائیں ابھی ایک ادتر رول جو ہے وہ میں آپ کو توڑ کے بھی چیک کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لک میں تیار ہو گئے رول تو اسے کیچپ کے ساتھ ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسے زبردست وی آئی بھی ریس بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو گئے تو آپ نے اپنی رائے سے آگاز ضرور کرنا ہے لائک سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ